اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنا ویزر کرواتا ہوں فنچ کی ایبریکہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم ان سے بریل لے رہے ہیں اور کس کس پیر نے کتنے کتنے بچے نکال لے ہیں تو سارا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈے رہیے گا اس ویڈیو میں تب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون سی فنچیز کو بریڑ کروا رہا ہوں اور ان کو میں کیسے بریڑ کرواتا ہوں تو میں جی اس وقت گولڈین فنچیز کو بریڑ کروا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے پیر گولڈین کے لگے ہوئے ہیں لٹینو گولڈین بیلو گولڈین سیلور گولڈین سارے پیر مکس لگے ہیں ان کے جو انڈے آتے ہیں جو ان کے ایکز ہوتے ہیں وہ میں فوشٹر کرتا ہوں ان کے نیچے بینگلائز کے نیچے اور میری ماشاءاللہ بینگلائز بہت اچھی بینگلائز ہیں بڑے اچھے بچے پالتی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پیر کے پاس دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ بچے نکلے ہیں تو دوستو گوللین کے اگ میں بینگلائز کے نیچے فوشٹر کرتا ہوں میری نظر میں ضروری ہے کہ اگر آپ نے گولین فنچ لگائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بینگلائز فنچ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو بینگلائز فنچ کے نیچے میں جب انڈے فوسٹر کرتا ہوں تو پہلے میں اس کے نیچے خراب ایک رکھ دیتا ہوں یا میں ڈیمی ایکز رکھ دیتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ پیر پرپر ٹائم دے رہا ہے ایکز کو پھر میں گولین کے انڈے اٹھاتا ہوں اور بینگلائز کے نیچے فوسٹر کر دیتا ہوں تو اس طرح وہ آسانی سے ان کو بیٹھ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور گولین کے ایک خراب ہونے کا خطرہ نہیں رہتا پھر تو اس کے بعد جب بچے نکل آتے ہیں پھر وہ خود ہی بچے پال لیتی ہیں تو ما شاء اللہ میرے پاس بہت سارے پیرز ہیں جنہوں نے چیکز نکالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی چیکز ہیں ادھر ایکز لے کیے ہوئے ہیں پیرز نے ما شاء اللہ یہ سلور کے اس کے نیچے ایک میں فوسٹر کر دی ہیں ادھر بھی بلو گولین کے ایک فوسٹر کر دی ہیں اس کے بعد ادھر بچے ما شاء اللہ سیلف ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس بوکس میں بھی بچے نکلے ہوئے ہیں اس بوکس میں بھی بچے سیلف ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس کیز میں بھی چیکز سیلف ہو رہے ہیں بلکہ سیلف ہونے ہو گئے ہیں تقریباً ابھی الگ نہیں کیے ادھر بینگلائز کے اپنے ہی بچے ہیں اس پیر کے نیچے بھی انڈے رکھے ہوں ہیں گولڈین کے فوسٹر کی ہیں ادھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ جوڑا فیڈ کروا رہے ہیں بچوں کو تو یہ میرا بڑے پیرے جوڑے ہیں ادھر ابھی نئی ہیچنگ سٹارٹ بھی ہے ماشاءاللہ ادھر بھی نئی ہیچنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے نیچے بھی گولڈین کے ایکس بڑے ہیں تو یعنی کہ میرے سارے پیر جو ہیں نا بینگلائز کے وہ اس وقت فل ہو گئے ہیں اب آئندہ جو ایکس آئیں گے ان کے وہ میں گولڈین کے ایک گولڈین کے نیچے ہی رہنے دوں گا میری ساری گولڈین جو ہے وہ اپنے بچے خود بھی پالتی ہیں تو بلکہ ایک دو بیرز کے نیچے بھی انڈے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی انڈے پڑے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں جی آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ میل بھی انڈوں پہ بیٹھا ہوئے ہیں ادھر بھی ایک لے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر بھی میل انڈوں پہ بیٹھا ہوئے ہیں اس پیر نے بھی اگ لے کر دی ہے سلور والے پیر کے میں انڈے ابھی فورٹر کر کے اٹھاؤں اس پیر کے نیچے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ یہ پیر ابھی دوبارہ لینگ کے لیے ریڈی ہے تو دوستو ان سے بریل لینا بہت ہی آسان کام ہے بس اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سوٹ فوڈ اچھی دینی چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے میں پانی والے برطن نہیں لگاتا میں انہیں فیڈر لگائے ہوں ہیں پانی والے پہلے میرے پاس ان کے پورٹس لگے تھے پورٹس میں بینگلائیز فینچ بیٹھتی تھی نہاتی تھی اور بٹ وغیرہ کرتی تھی پانی خراب ہو جاتا تھا جس سے فنگس پانی ہو جاتا تھا اور بچوں کی گروہ اچھی نہیں ہوتی تھی اب میں فیڈر لگا دیئی ہے ڈرینکر جو ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈرینکر سے اب وہ خودی پانی بھیتی ہیں اور نہ ان سے نہا ہوتا ہے اور نہ اس میں بٹکر ہوتی ہے ادھر میرے پاس میں فلائٹ نہیں ہے یہ والی یہ فلائٹ میرے پاس چار فٹ کی فلائٹ ہے اس میں میں اپنے گولڈین کے چکس چھوڑتا ہوں یہ فلائٹ میرے پاس گولڈین کے چکس کے لیے یہ فلحال میرے پاس ابھی فارق تھا ادھر میں اپنا روزیلہ کے پیل لگا لی ہے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے اور دیکھتے رہیے گا جی میرا چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ